بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں اور بینوں کو میدی طرف سے یو ایس دیسی فوڈ میں ہم شامدید تو آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ چاولوں کی ایک ریسپی ہے سویڈش اس کو بولتے ہیں متنجن یہ تو آپ نے کھائی ہوں گی شادی بیعہ کے موقع پر اکثر جو ہیں وہ بنتے ہیں تو بنانا نہایت ہی حسان ہے چلو وقت آیا کی ویڈ چلتے ہیں کچن کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں لیٹس دو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں متنجن اس کے لئے ہمیں چاہیے رائز علاچی، شگر، ڈرائی ڈیرز ڈرائی فروٹ اور ٹھوٹی فروٹی تو اس کے لئے چاولوں کو پہلے ہی جو ہے نا وہ پانی میں بگو دینا ہے ایک کپ چاول میں بنانے لگا ہوں تو اب ہم نے چاولوں کو عبالنا ہے اس کے لئے پانی رکھ دی ہے چولے پہ اس پہ تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے تو کلر والے چاول یا متنجن اس کو بولتے ہیں بنانا نہائیت ہی آسان ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے تو ذرہ دیان سے دیکھ لیں کچھ زیادہ لمبی ویڈیو بھی نہیں ہے سات منٹ کی ہوگی ساتھ ساڑھے سات منٹ تو چاولوں کو عبالنا ہے پہلے تقریباً آدھا گھنٹا گھنٹا جو ہے نا ان کو آپ نے پانی میں بھگو کے ایک یا دو دفعہ ان میں سے پانی نکال کے تو تیسری دفعہ پانی ڈال کے اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ٹھیک ہے اچھی طرح بھگ جائیں گے اب ہم ان کو بھالیں گے تو اس کو کوور کر دی ہے اس کے اندر وہ جو ہے ٹرائی ڈیٹس ہیں چھوارے جس کو بولتے ہیں وہ ڈال دی تا کہ جو ہے نگل جائیں یہ اس کے بعد کی بھی ہے ویڈیو یہ چاول گل چکے ہیں اگر پہلے یا اپنے بھگوئے ہوں بڑی جلدی کھال جاتی ہیں یہ میرے ڈن ہو گئے ہیں تقریباً اب میں ان کو پانی ان کا نکال لوں گا اور چھلی میں سے تو نیکس ٹیپ ہے اس کا دیکھیں گی ڈال ہے پارٹ میں دو چمچ گی ڈال لی ہے میں نے تو اب اس میں ڈال لوں گا الچی چھوٹی الچی ایک دو پیس وہ ڈال لیں اس کو تو اس کو اب ہم نے بولنا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا اور اس میں ہم شگر ڈالیں گے اور اس کے لیے سیرپ تیار کریں گے تھوڑا گاڑا سیرپ چاہیے اس کے لیے ہمیں دوتار والا جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک کپ چاول تھے تو اس میں چینی ہاف کپ جو ہے نا وہ جائے گی تو یہ لچیاں ڈال رہی ہیں دو تین جتنی آپ کو خشبو کے لیے اس میں آپ روک ایوڈا اور سینٹ ڈالنا چاہیے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے تو نہیں ڈال لیا اس میں تو دیکھیں اس کو اچھی طرح جو ہے نا بھون لیں اس میں شگر ایڈ کریں گے جیسے میں نے بولا آپ کو کہ ایک کپ کے لیے ہاف کپ جو ہے نا وہ شگر میں ڈال رہا ہوں تو آپ اپنی کونٹی کے حساب سے جتنے چاول بنائیں پھر اس کے حساب سے اس کو ایڈ کر لیں ٹھیک ہے پانی جو ہے اس میں وہ تقریباً چتھائی کپ جو ہے نا وہ ڈالے گا اس میں اس کا بھی پیمانہ ہے یہ بھی دیکھ لیں ذرا یہ بس تھوڑی سی گور کرنے والی چیزیں ہیں اس کے علاوہ باقی سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سارا یہ دیکھتے جائیں بس ایسے تیار کرنے ہیں بڑے مزے کے ہوتی ہیں اور بڑے خوبصورت لگتی ہیں خاص کار سپیشل جو ہماری ڈیز ہوتی ہیں کوئی بھی ڈیز کہہ لیں جو ہے کوئی مامان آجیں گھر پہ عید وغیرہ ہو یا کوئی بھی برث ڈی وغیرہ کوئی بھی کہہ لیں کوئی بھی جو سپیشل لے ہیں آپ کے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے بڑے اچھے رہتے ہیں یہ سویڈ ڈیش ہے یہ دیکھ لیں اب گھڑا ہونا جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے تو ابھی تھوڑا سا رہتا ہے ٹھیک ہے ابھی فول وہ نہیں ہوئی جتنی ہمیں چاہیے اس کو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح جو ہے نا یہ کرنا ہے ادھر سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں یہ دیکھیں کافیات تک جو ہے نا وہ ہو گیا ہے یہ اس میں چھوارے ڈال دیتے تاکہ اچھی طرح گل جائیں اب اس میں جو ہے نا وہ چاور ڈال لیں گے جو ہم نے بوائل کی ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ اس میں ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کرنے آستہ آستہ سے جو ہے نا زیادہ اس کو نہیں زیادہ نہیں کرنا پولٹ رہا ہے ابھی کیونکہ جو ہے نا سارا مکس ہوگا تو پھر جو ہے نا یہ سارا جو ہے میٹھا جو یہ جذب کر لیں گے رائس جو ہے اس کو ہم نے اوپر سے ابھی بند کر دینا ہے تاکہ یہ جو ہے نا میٹھا یہ سارا ختم ہو جائے اس میں سے ٹھیک ہے میڈیم سی آنچ پہ جیسے یہ ختم سارا پی لیں گے درمیان میں ایک دفعہ چیک کرنے اس کو دیکھیں ابھی مکس نہیں ہوئے سارے تو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سارے رائس جو ہے نا وہ ہو جائیں گے سویٹ تو اس کو بند کر دیں اوپر سے ابھی تھوڑا ہی بس رہ گیا ٹائم تقریباً ڈان نونے والے یہ بند کر دیا ہے اب دیکھیں اگین دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو کیسے رہ گیا یہ تقریباً میرا حال ہے ٹھیک ہو گئے آپ آن جی اب اس میں ڈالنے لگا ہوں کلر میں فوڈ کلر ہوئی تھوڑے تھوڑے جو ہے نا تھوڑے تھوڑے سے وہ ایک دو چمچ پانی میں الکار کے لکھ لینے سائیڈ پہ ٹھیک ہے جتنی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں اگر چاور زیادہ ہیں پھر تو ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑے سے میں نے بنای تھی اس لئے بڑے دیان سے جو ہے نا پورا پورا ہی ڈالنا ہے یہ گرین کلر تھا میرے پاس ریڈ اور ویگ ییلو ہے یہ تین کلر ہیں آپ کے پاس جتنے ویلے بلوں وہ ڈال لیں بڑے اچھے خوبصورت بنتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ آخر میں ابھی آپ کو تو اس سارے کلرز کو ڈال کے تو پھر اس کو تین چار پانچ منٹ کے لیے بلکل سلو آنکھ پہ اس کے اوپر ڈاک دیں گے اس کو تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں جو تھوڑی سی رہتا بھی اگر اس میں پانی ہیں جو چاہ سے نو سار اب بلکل ایسے ڈرائی ہو جائیں گے بڑے بیترین ہو جائیں گے یہ دیکھیں ابھی تو تینکس فور وچنگ ابھی دیکھیں اس کی لاسٹ جو ہے لوگ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں بہت اچھے ہوگئے ہم ان کو مکس کر کے یہ پلیٹ میں ڈیش اوٹ کرنے لگا ہوں دیکھ لیں یہ دیکھیں کتنے اچھے پیارے بنے ہیں تینکس فور وچنگ سی یو نیکس ٹائم اندار نیو ویڈیو